دیکھئے جماعت میں جانا چاہیے چاریس دن کا چلہ یہ دیکھے اولاں جماعت کا جو مطلب ہے جماعت لے کر کے آپ جا سکتے ہیں اس کی ممانیت نہیں ہے دعوت و تبلیغ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کی شرائط ہے شرائط یہ ہے کہ آپ تبلیغ کس چیز کی کر رہے ہیں تبلیغ آپ کریے قرآن اور حدیث کی اگر اس طریقے سے کچھ دنوں کے لیے آپ کچھ لوگوں کو لے جا رہے ہیں کہیں قرآن اور حدیث پر خود عمل کرنے کی غرض سے ان کو عمل کروانے کی غرض سے یا لوگوں کو کچھ بتانے کی وجہ سے شرط یہ ہے کہ گھر پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے آپ کے تھندے کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے آپ کے بال بچوں کو اوپر کوئی اثر نہ پڑے تو آپ کچھ دنوں کے لیے لوگوں کو لے جا سکتے شرط یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث لوگوں کو بتائیں جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے اور چالیس دن کا جو زمانہ متعین کر کے چالیس دن کی مدت متعین کر کے جانا یہ چالیس دن کی جو عدد ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے چالیس دن کا جو معاملہ ہے اس عدد کو نہ رکھا جائے اس عدد کا کوئی ثبوت نہیں ہے جہاں تک جماعت لے جانے کا مطلب جماعت لے جا سکتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث کی تبلیغ ہو اور چالیس دن کا کوئی تائین نہ کیا جائے جس کے پاس جتنی عساعت ہو اس انداز سے تبلیغ کرے ہوئے طریقہ کیا ہے تبلیغ کا پوچھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے کہ آپ نے پہلے اپنے آپ کو دیکھا جیسا کہ قرآن میں اپنے آپ کو دیکھو اس کے بعد اپنے گھر والوں کو دیکھو اپنے تریب لوگوں کو دیکھو رشتے داروں کو دیکھو اس کے بعد پھر شہر والوں کو دیکھو پھر گاؤں کو دیکھو پھر گاؤں کے اعتراف کو دیکھو پھر اب شہر کے باہر نکلو یہاں عالم یہ ہے کہ گھر صدرہ نہیں اور ادھر ادھر گھوم رہے ہیں تو تبلیغ کا جو طریقہ قرآن حکم نے بتایا وہ یہ ہے اور کس چیز کی تبلیغ کی جائے وہ بھی بتا دیا گیا یا آئیوہ رسول بلد ماؤنزلے لیکم ربک جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا اس کی تبلیغ کیجئے اور طریقہ کیا ہے پہلے اپنا پھر اپنے اہل و آیال پھر اس کے بعد قریبی لوگ دوست لوگ اور آپ کے رشتے دار پھر اس کے بعد گاؤں پھر گاؤں کے اعتراف اور پھر اس کے بعد پوری دنیا یہ ترتیب ہے موسیقی